جاہین دوستو آپ سبھی کیا شواغت ایک اور شوشی آپ کے چینل کمپرٹیٹیو ٹارگٹ کلاسز پہ تو آج ہم لوگ جانیں گے انڈین پالیٹی کے بھارتی سمیدھان کی بھی سستاؤں کے بارے میں یہ ٹاپک کافی زیادہ انپورٹنٹ ہو جاتے چاہے آپ کسی بھی ایک جام کی تیاری کر رہے ہو اس ٹاپک سے دو سے تین کوئشن آپ کے ہر ایک ایک جام میں بنتے ہیں اور میں اس ٹاپک میں آپ کے ہوا سارے کوئشن لے کر رہا ہوں جو کہ آپ سے بار بار ریپیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو چلو ہم اپنے ویڈیو کی سروات کرتے ہیں ویڈیو کی لاس تک ضرور پر نہیں ہو رہا نہ ویڈیو پسند آئے تو چلو اس چینل کو شبسکرائب کر لینا تاکہ آنے والے سمیہ میں بیہار در ہوگا بیہار پولیسیا پھر کسی بھی ادرہ سٹیٹ ایک جام میں آپ بیٹر کر سکو کوئشن نمبر فرسٹ سمیدھان میں ہمارے راشٹ کا اولے کن ناموں سے کیا گیا یہ کوئشن کافی ریپیٹیٹ کیا جانے والا تو انڈیا ڈائٹیج بھارت مطلب انڈیا ار تھا بھارت نیکسٹ ہے کہ بھارتی سمیدھان میں کس پرکار کی ساسن پر ہلے کی بیوستہ کیا گیا بھارتی سمیدھان کی کس پرکار کی ساسن پر پڑ ně نالے کی بیوستہ کیا گیا تو سن سدات مک سن سدات مک ساسن بیوستہ میں بیدھائی کا کاری پالکہ پر نیانتران ہوتا ہے سنسداتمک ساسن بیوستہ میں بیدھائی کا کاری پالکہ پر نیانتران ہوتا ہے نیکشٹ ہے ادھیاک شاتمک ساسن پرنالی کا دھاربود تتو کیا ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسل ایکل کاری پالکہ ادھیاک شاتمک ساسن پرنالی کا دھاربود تتو ایکل کاری پالکہ ہوتا ہے نیکشٹ ہے کی بھارت کی سنسدیے ساسن پرنالی جو کہ برٹین کی سنسادیہ ساسن پرنالی کے مدھے انتر کو مکھے بندو کون سا ہے تو اس کا right answer نیایک سمکچہ بھارت کی سنسادیہ ساسن پرنالی اور برٹین کی سنسادیہ ساسن پرنالی کے مدھے انتر کا مکھے بندو کیا ہے تو نیایک سمکچہ نیچٹ ہے کہ بھارت کے سمیدھان پریشنگ یہ ہے یا کس میں نردھاریت ہوتا ہے تو کیندر اور راجے کے مدھے سکتیوں کے بطرن سے کیندر اور راجے کے مدھے سکتیوں کے بطرن سے یہ نردارت ہوتا ہے کہ بھارت کا سمیدھان پریشنگیہ ہے میکش اور کافی زیادہ انپورٹنٹ یہ ایک اوپشن مطلب کی ملٹیپل ریپیٹیڈ کیا گیا ہے کہ بھارتی سمیدھان کے مولے تتو کیا ہے تو سوطانترتا شمانتا سماجواتی سمپربھوتا یہ تو سو سو سے ہو گیا پھر وہیں لوگتانترک پنت نرپیچ اور بھڑات ریتو تو آپ نے کیا کیا بھی تک جانا سوطانترتا شمانتا سماجواتی سمپربھوتا لوگتانترک پنت نرپیچ اور بھڑات ریتو نیکشٹ ہے نیتی نردے سکتا تو تھا مول ادھکار کو شمیدھان کی آتما کس نے کہا یہ کوشن most selected کوشن نیتی نردے سکتا تو مول ادھکار کو شمیدھان کی آتما گریانویل آسٹین نے کہا تھا جو کہ یہ بہت انپورٹنٹ ہے مول شمیدھان میں کل کتنے انوچے تھے تو 395 میں کل کتنے انوچے تھے تو آٹھ انوچے تھے مول شمیدھان کی بات کیا جا رہا ہے نیکشٹ ہے کہ سرپرتم کانگریس کے کس ادیویشن میں جنہ گنا مانا گایا گیا تھا کلکتہ ادیویشن انوچے یارہ میں سرپرتم کو جنہ گنا مانا گایا گیا نیکشٹ ہے کہ راشتگان میں گائن کا مانک سمجھے کتنا ہوتا ہے تو 52 سیکنڈ نیکشٹ ہے بھارتی سمیدھان کی جٹلتا کے قرارن اسے کیا کہا جاتا ہے آپ سے پوچھا جائے گا بکیلوں کا شور کسے کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے تو بھارت کی سمیدھان کی جٹلتا کے قرارن نیکشٹ ہے کہ بھارتی سمیدھان ادھیک کٹھوڑ اور ادھیک لچیلے کے مدھے ایک اچھا سنتولہ نہ ستھاپت کرتا ہے یا کس نے کہا تھا تو کشی ویر نے کہا تھا یہ بھی انپورٹنٹ ہے اسٹارمک ڈال لینا آپ سے پوچھا جائے بھارتی سمیدھان کیسا ہے تو انسطہ کٹھوڑ انسطہ لچیلہ بھارتی اردھ سنگھ آتمک راجے یا کس نے کہا تھا تو یہ بھی کہا تھا کشی ویر نے آپ ہی اردھ سنگھ آتمک ہی سمجھو ادھا کٹھوڑ آدھا رچیلہ یہ دونوں کس نے کہا تھا تو کشی ویر نے وہی نیکشٹ ہے بھارتی سمیدھان کو بڑیت ہونے کا کارن کیا ہے تو بھارتی سمیدھان کے بڑیت ہونے کے کارن شنگ تثہ راجوں کا ایکل سمیدھان ہونا نیکشٹ ہے بھارتی سمیدھان کے نرماتاؤں نے علپ سنگھا کی ہیتوں تثہ بھارتی سمیدھان کے مہت کو کم کر کیا کہا یا کس نے کہا تھا تو آئیور جیننگز کا گئے کہتھا نے بھارتی سمیدھان کے نرماتاؤں نے علپ سنگھا کی ہیتوں تثہ بھارتی سمیدھان کے نرماتاؤں کو کم کر کیا کہا نیکشٹ ہے کی بھارت میں راج نتیق ستہ کا پرمک شروط کیا ہوتا ہے تو راج نتیق ستہ کا پرمک شروط جنتا ہے نیکشٹ اور کافی زیادہ انپورٹن کوئی بھی سمیدھان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو یدی اسے کریانویت کرنے والے بورے وقتی ہیں تو سمیدھان بھی بورا ہو جائے گا یا کس نے کہا تھا تو بھیم راو امید کرنے نیکشٹ ہے کی بھارتی سمیدھان کے سنگھاتمک کے دھنگ تنگ دھاچے میں نہیں ڈھالا گیا آئے ایک بھی اچھا کی بھی بھیم آئد کرنے نیکشٹ ہے کی بھارت کی ستم 35عدatہ ind tặc Apart kad بھارتی pretty crossing congress کے ایک راج ندشقồi آ cockpit ضل کے روپے بھنگ کر دیا جائے بات کیا جائے کی کس نے کہا تھا کی بھارت کی 43rdatہ بھارت کی راس très ğuικ ochuvансٹ کی رتنگ prayers کudji دل دل کی روپے بھنگ کر دیا جانا چاہیے تو مہاتوان گاندھی نے بھارخت 캐�ún店 نیکشٹ ہے کہ بھارتی سنگواد ایک سہ کاری شنگواد ہے کس نیجسٹھ ادھے آخر چھاتمک ساسن پرنالی میں کاریب پالکا کی سمجھ سکتیاں کس میں نیت ہوتی تو راشٹ پتی میں نیجسٹھ مولانا ابول کلام اجاد نے سمیندھان صفحہ میں بے شکمتادھیکار کو پندرہ ورس کے لئے استھاگیت کرنے کی بات کی تھی آپ سے پوچھا جائے ک glamour концہ کو پندرہ ورشوں کے لئے استھاگیت کرنے کی بات کیس نے کیا تھا تو مولانا ابول کلام اجاد راستری پسو کون ہے تو باغ راستری پکچی کون ہے تو کمل راستری پسو کون ہے تو کمل راستری پکچی مور وہی راستری دھوچ کی چکڑ میں کتنی تیلیاں ہوتی تو چوبیس جو کہ چوبیس گھنٹے سے آپ لوگ بھی یاد کر شکتے ہوں نیچٹ ہے اس آر بھوم مئی بننام بھار سنگباد میں 1994 میں اسطم نیالے نے کہا ہے کہ سمیدھان ایک پریشانگ آتمک شمیدھان ہے کون سے اسطم نیالے اور کس کے درو یہ کہا گیا تھا کہ بھارتی سمیدھان ایک پریشانگ آتمک شمیدھان ہے تو ایش آر بھوم مئی بننام بھار سنگباد 1994 میں 1994 یاد کر لینا یہ کافی جیادہ important date ہے جو کہ ایش آر بھوم مئی بننام بھار سنگباد میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ بھارتی سمیدھان ایک پریشانگ آتمک شمیدھان ہے تو آج کا چھوٹا سا ٹاپک آپ کو کافی جیادہ چیز سکھا جائے گا کیونکہ یہاں سے آپ کی تین سے چار کوششن ہر ایک ایک جام میں بنتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگ رہا ہے جو کہ ٹاپک وائی ٹاپک آپ کا فلیر کروایا جا رہا ہے تاکہ آنے والی سمیدھانے میں آپ کا ایک سے بڑھ کر ایک ریجلٹ ہو اور آپ کی ہر ایک ریجلٹ میں آپ کا نام ہوتا ہے thank you دوستو ہمارے ساتھ لہتے تک بنی رہانے کے لیے نیکس ٹاپک میں جرور ملتے ہیں موسیقا